موسیقی کیونکہ اب مسلم شاور نکھلایا ہوا ہے ویسے ایمان سے میں تو بہت خوش ہوا ہوں کہ ورنہ لوٹے ہیٹرک کرنے جا رہے تھے دیکھونا جتے کسی اورنال مل کسی اورنال گئے پیر اتھولت کے کسی اورنال پیر کتنے ہو رہا گئے یار یہ کیا ہو رہا ہے اس کو اللہ معاف کرے توبہ ستفار توبہ ستفار اسی کو منافقت کہتے ہیں لوٹوں پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے لوٹوں سے نفرت کرنی چاہیے اور اس الیکشن میں لوٹوں سے نفرت ہی سامنے آئی گیا اب لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ لوٹا جو ہے اصل بیڑا گھر کس ملک کا کیا ہی لوٹے لوٹوں کی مختلف شکلیں ہیں ان ساری شکلوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے یہ جو بات ہے نا کہ اگر آپ اختلاف کریں اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم لوٹے نہیں ہیں تو انتہائی شکل یہ ہے ہم ییس مین ہیں ہم غلام ہیں بھر بلکل آپ غلام نہیں ہیں کسی بھی سیاسی جماعت میں آپ ہیں تو آپ اپنے قائد کے بلکل غلام نہیں ہیں اس کا پہترین طریقہ یہ ہے اگر آپ کو اس قائد سے اس سیاسی جماعت کی پالیسی سے اختلاف ہے تو ایک آسان سا راستہ ہے کہ استیفہ دیں دوبارہ عوام کی ادالت میں جائیں ہاں دوبارہ الیکشن لڑ لیں اور میں کہتا ہوں کہ ایسی متوجہ گئی ہوئی ہے لوگوں کی دیکھو نا نون لیگ ایک بڑی سینئر اب پارٹی ہے سیاسی اور کیا ان کی متوجہ ہے کہ ٹکٹیں لوٹوں کو پکڑا دیں جبکہ عمرانہا نے یہ ٹھیک نعرہ لگایا تھا کہ جتے لوٹیں نظران پھینٹا لاؤے نا اور لوگوں میں وہ جذبہ پیدا ہو چکا ہوا ہے بلکل وہ تو کوٹ رہے ہیں بھئی آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ لوگ کس طرح مشتل ہو جاتی ہیں ایک دم سڑکوں کے اوپر اب وہ برداشت نہیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا نے بہت 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 زیادہ لوگ بدل دیئے ہیں دنیا بدل دیئے ہیں ہاں 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 اور باتم ایزی بھی دے دیئے ہیں وہ اب نہیں لیاز کرتے لوگ جی کوئی بھی بڑا نکا ہوتا ہے نا کہ پہلے ہوتا تھا یار بڑے چلو بڑھر کے چھڑ دیو ہاں چھڑ دیو وہ کہاں نہیں بلکل نہ چھڑو گلتے مارو انہوں پھاڑ کے تو میرا مطلب ہے کہ لوٹا ہے تو گلتی یہ لوٹا جو ہے وہ کسی صورت بھی آپ اس کو ڈائیجیسٹ نہیں کر سکتے اسے اچھا نہیں کہہ سکتے وہ غلط ہی ہے وہ بندہ غلط ہے وہ انسان غلط ہے تو اس کو آپ اگر یہ پتہ چل گیا ہے یہ ایویرنیس مل گئی ہوئی ہے لوگوں کو کہ بھائی اس کو قبول نہیں کرنا یا اس کو نفرت ہی کرنی ہے اس کے ساتھ تو آپ سیاسی پارٹیوں کو بھی یہ شعور آ جانا چاہیے کہ لوٹوں سے دور رہیں جیسے ہوتا ہے نا بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اسی طرح لوٹوں کی پہنچ سے دور رہیں خدا کے باستے اب جانے دیں اب سمجھ جائیں کہ ان لوگوں نے ستر سال ہو گئے ہیں بیڑا غرق کیا ہے ان لوگوں نے ہر دفعہ کس سیلیکشن میں یہ نہیں ہوا یہ کو پہلی دفعہ ہوا ہے ہم تو بچپن سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمیشہ چند لوگ جو ہیں وہ کروڑوں روپیہ کے بزنس کر کے اور کروڑوں روپیہ وصول کر کے سجے گھبے ہوتے ہیں کسی نہ کسی پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں یا کسی نہ کسی پارٹی کی مخالفت کرتے ہیں اور پیسے لے کے کرتے ہیں شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں تو یہ اب شعور پیدا ہو گیا ہے لوگوں کو اب یہ ٹیلیوین جو ہے نا جی یہ اب ہاتھ میں ہے اب ٹی وی لانج میں نہیں پڑا ہوا یا آپ کے بیڈروم میں نہیں پڑا ہوا یا آپ کے کمرے میں نہیں پڑا ہوا یہ اب آپ کے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے آپ جب مرضی اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں ہر چیز دیکھ رہے ہیں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کا آپ کو پتہ نہیں چاہنا بہت پہلے ایک ڈراما میں نے کیا تھا اس کو پھر دو تین اور لوگوں نے بھی اس پر ڈسکس کیا وہ لوٹے کے ساتھ گفتگو ہم نے کی تھی کہ تو کیوں یہ سمجھتا ہے کہ تیرے سے گندہ کام ہی لیا جا سکتا اگر تو اپنے آپ کو پاک صاف کر لے تو بے وکوف تجھ سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ جو چند لوگ ہوتے ہیں اوپر جن کو بعد میں لوٹا کہہ دیا جاتا ہے اگر وہ یہ محسوس کر لیں کہ ہم بڑے اہم ہیں ہم نے جدر بھی ملنا ہے جا کے وہ ملک کی اور قوم کی تقدیر کا نہیں ہمارے ہاں لوٹوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم بہت اہم ہیں لیکن ان کو یہ پتہ ہوتا ہے ہم اہم اس لیے ہیں کہ ہماری قیمت بہت زیادہ لگ رہی ہے پچھلی دفعہ پانچ کروڑ لگی تھی اب دس کروڑ اور اگلے سال اگلی دفعہ جو بیس کروڑ لگے گی ناظرین یہ تھا آج کا اس پیال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہا جاتا ہے رشتوں میں معذرت اور شکریہ نہیں ہوا کرتا حالانکہ یہی دو الفاظ ہیں جو ان رشتوں کو بچائے رکھتے ہیں خوش رہے ہیں خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ